بلوچستان کے حقوق عوام کے حقوق کے حوالے سے کیا آواز یہاں سے اٹھیں ہم صرف لہور کی اور پنجاب کے دوست بیٹھیں اور بلوچستان کے بارے میں اپنی آواز کو یکجہ کر کے اٹھائیں بجائے اس کے کہ بلوچ ہی آ کے اپنے مسئلے بیان کریں میں آغاز کرتی ہوں عصد رحمان سے کہ وہ ہمیں ایک تاریخی تجزیہ دیں جس کی وجہ سے جو حالات اس وقت ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہمیں پتا بھی چلے اور یہ بھی دیکھیں کہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے اب حالات اس ڈگر پہ پہنچے ہیں میں شروع کروں گا انیس سو چھالیس سے جبکہ کرپس مشن آئی تھی سب کانٹینٹ میں اور وہ ایک پارٹیشن پلان جو بن رہا تھا انڈیا پارٹیشن پلان آف نائنٹین تھرڈی فائیو ایک تھا جس کے اوپر اور نیگوسییشنز وغیرہ ہونی تھی کلات سٹیٹ تھی اس کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا وہ کبھی بھی بریٹش راج کے تحت اوور آل کبھی بھی ماں تحت نہیں تھا کہ جو کلات سٹیٹ تھی اس کے اپنے دو پارلمنٹ ہاؤزز تھے ایک اپر اور لوہر جن کا نام تھا دارالعمرہ اور دارالعوام میرے پاس بڑی مشکل سے اس ایکسیشن ڈاکیمنٹ کی کاپی آئی ہے اگر آپ حضرات کو چھہیے ہوگی تو میں یہاں پہ فوٹو کاپی کروا کے آپ کو دے دوں گا انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو ستر تک بلوچستان was not considered a province it was a part of west پاکستان ruled under the FCR جیسے ہی یہاں پہ ماشاءاللہ لگا عیوب خان صاحب کا انہوں نے ایک پوری بریگیڈ بھیج دی کلات جہاں پہ کلات کا جو کلات سٹیٹ کا فلیگ اتارا گیا ان کی جو لیویز تھے جو پولیس فورس تھی اس سے اس کو ڈسام کیا گیا خانف کلات کو اریسٹ کیا گیا اور انہوں نے دس سال ہاؤس اریسٹ میں یہاں لاہور میں ٹین کیو گلبرگ انہوں نے دس سال یہاں پہ امپریزمنٹ کاٹی نوروز خان جو کہ ساروان کے چیف تھے وہ ان کے بیٹے اور کچھ نیفیوز انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی اور اس کے بعد ایک ریزسٹنس مومنٹ شروع کی جنرل ٹکا خان جو کہ اس وقت کرنل تھے ان کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے نگوشیئٹ کریں نوروز خان کے ساتھ اور یہ ریزسٹنس مومنٹ کو ختم کروائیں انہوں نے جا کے ان سے نگوشیئٹ کیا نوروز خان نے کہا کہ ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے اس لیے یہ قرآن کے اوپر آپ اوتھ لیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی پیونٹیو ایکشن نہیں لیں گے لیکن جیسے ہی وہ پہاڑوں سے اترے ان کے ساتھ بیٹے اور نیفیوز کو اریسٹ کر لیا گیا اور نوروز خان کو بھی اریسٹ کر لیا اور انیس سو ساٹھ میں ان کے سامنے ان ساتھ کو ہینگ کر دیا گیا اور جب وہ ہینگ کرنے لگے تھے ان کو تو انہوں نے کہا جی کہ یہ قرآن کو بھی لائیں اس کو ہماری گردن میں ڈالیں کیونکہ آپ ہم آئے تھے اس کی گیارنٹی پر so hang the قرآن along with us نوروز خان خود اسی سال نوے سال کی عمر میں ہیدر آباد جیل میں فوت ہو گئے so the story of broken promises and agreements starts from 1948 آج ہم نے بلوچستان کی بات کی ہے مگر بہت سار پہلے یہاں کوئی بلوچستان کی بات نہیں کرتا یہاں پہ ہمارے بہت سارے human rights commission کے ساتھی بیٹھے ہیں جب ہم چیخیں مارتے تھے بلوچستان کی بات تو ہمارے پر articles لکھے گئے تھے کہ یہ لوگ تو آپ دیکھیں tribal leaders کے ساتھ لگ گئے ہیں بلوچستان تو ہائی غدار یہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں مگر میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس attitude کو ہمیں بہتر کرنا ہے اب یہاں پہ ایک یہ بھی ایک تاثر ہے کہ یہ جی صرف صرف یہ tribal belt میں ہے آج اس نے بھی لکھاوا ہے اس idiot مشرف نے بھی مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مکران tribal area نہیں ہے tribal area وہ اس نے پورے ہمیں جوگرافیا دیا ہے جیسے ہم تو جوگرافیا پڑے نہیں بھی پہ یا تو انہیں پڑے ہوئیں گا سیجھ سکول ہیچ پڑے آئے تو وہ مکران میں آج یہ حالت ہے کہ مکران میں آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے ہیں آپ بلوچستان میں آج پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے ہیں وہاں پہ ایک تو مسجدہ لاشوں کی جو ہے بات وہ آپ سب کو معلوم ہے مگر وہاں پہ ایک بڑا لیتھل قسم کا two-sided propaganda ہے and i will say it is two-sided because your extreme nationalists ہیں ان کا بھی ایک فیر ہے وہاں پہ جو لوگ federation کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں وہ کھل کے وہاں بات نہیں کرتے ہیں کیوں کہ they are under great threat and under great fear and most of the young people have taken to the mountains activists have taken to the mountains I'm just coming to the close then there is sectarian آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں بھی آگئے ہیں اور sectarian جو ہے وہاں پہ جو sectarian ایک سٹائیف ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو پالسی بنانے والے یہاں پہ ہیں انہوں نے وہاں پہ جند اللہ کو پالا ہوا ہے امریکنوں کے کہنے پہ ہیں اور جند اللہ جو ہے وہ وہاں پہ جتنے ہزارے ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا and we have gone and met several times جو وہاں پہ ہزارہ community ہے پہلے وہ اوپنی بات نہیں کرتے تھے اب وہ اوپن نہیں کہتے ہیں کہ بالکل انٹیلیجنس ایجنسی اس میں ملی بھی ہیں جند اللہ کا ان کا لنک ہے they can they give you many indications of how this link is there so i think we need to understand that but i think in the short term where we can concentrate as civil society is that elections are on the corner and i can understand that this can be a turning point for the better or for the worse for bulochistan. If the political power of this time they have not tried to create such اتصال فضاء بنائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس اس عمل میں حصہ لیں تو اس کے بعد یہ آپ good bye कirstan کو حالات بہت آگے چلے گئے ہیں people party کے آنے کے بعد اگر control کرنے کی کوشش کی جاتی تو شاید اتنے دور اتا جاتے یہ حالات کی خرابی دراصل پیپل پارٹی کے آنے سے دو سال قبل شروع ہوئی بوکٹی کے قتل سے اس کے بعد گمشدہ افراد شروع تھے ہوئے مشرف کے دور میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ لوگوں کو اٹھانا شروع کیا گیا بڑی تعداد میں گم کر دیا گیا ایجنسیوں کے طرف سے لیکن ان کی رفتار میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی پیپل پارٹی کے آنے بعد بلکہ وہ رفتار بڑھتی چلی گئی پہلے ان کو چھوڑتے نہیں تھے اب ان کو ہلاک کر رہے ہیں تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں وعدوں سے صرف کام نہیں چلے گا اور یہ بے اعلان کر کے کہ ہم بلا رہے ہیں فلانی کانفرنس فلانی کانفرنس اس سے کام نہیں چلے گا کنکریٹ میجز لینے چاہیے نمبر ایک شورٹ ٹرم شورٹ ٹرم میجز جو ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ڈائلاؤگ کے لیے فضاء پیدا کی جائے اور ڈائلاؤگ کے ذریعے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے سب سے پہلے بکنی قتل کیس میں جو نامزد افراد ہیں ان کو پکڑا جائے اور کیس کو سیریسلی چلایا جائے جس وقت تک کہ قتل قتل کا جو سلسلہ ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا بندوں کو اٹھانے سے روکتے نہیں اس وقت تک کوئی نیشنلس پارٹی آپ سے بات نہیں کرے گی وہ انڈر پریشر ہے تمام نیشنلس پارٹی انڈر پریشر ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے وہ مینسٹریم پولیٹکس میں بھی ابھی تک چلنے کو تیار ہے لیکن وہ انڈر پریشر ہے اگر ان مسائل پر باتشیت شروع ہو تو پھر گراؤنڈ ہموار ہوگی جس گراؤنڈ میں آپ باقیوں کے ساتھ باتشیت بلا سکتے ہیں لوگوں کو اے پی سی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کوشش کریں تو وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی بات چیت کر کے ان کو لائے جا سکتا ہے آپ ایک اکبر بکتی کی بات کرتے ہیں ان کی ہزاروں بچے آپ نے لوٹ لیے بی ایسو توڑ دیا آپ نے چنچن گمارا آپ نے آپ نے جتنی مرتبہ بلستان کی حکومت ڈشمس کی کسی اور صوبہ کی نہیں کی آپ نے چیف منسٹر کسی چیف منسٹر کو جنگلے میں نہیں رکھا کچھری میں جو اپنے اختر مہنگل کو رکھا کوئی ایک بات تو بتائی جائے اب اگر آپ سیریس ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ان کے زخم ہیں وہ ناسور بن گئے ہیں ان پر نمک چھڑنگا بند کر دیں جب بھٹو صاحب جیل میں تھے اور پتا تھا کہ وہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے تو انہیں لکھا کہ بلستان کا مسئلہ سنگین ہو گیا اس لیے کہ درمیان میں لوگوں کا خون آ گیا that blood has been filled آپ نے سیکھا نہیں اس سے کچھ آپ نے اور خون بہا دیا وہاں پر اور اور آپ جتنے آپ خون بہائیں گے جتنے آپ لاشنہ پھیکیں گے جتنے لوگوں کی ٹانگوں میں اور سر میں آپ ڈل کر کر باہر پھیکیں گے وہ اتنے ہی آپ اپنی استمام کوشش سے دور ہوتے چلے جائیں گے فرڈیشن او اڈلیشن چھوڑی ہے فرڈیشن کی بات تو متحدود ختم ہو گئی پھر آپ یہ دیکھئے کہ میں خیال میں ہم دوہزار چھے میں ہمیونیٹس کمیشن نے کہا تھا کہ بلوچستان کی سوسائیٹی میں جس طرح سے لوگ کم ہو رہے ہیں جس طرح سے پروفیسر بھاگ رہے ہیں جس طرح سے ٹیچر بھاگ رہے ہیں جس طرح سے باربر بھاگ رہے ہیں جس طرح سے میسن بھاگ رہے ہیں تو آپ کے سماج میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے دیکھئے اس کے نتائج یہ خطرناک اس طرح ہوتے ہیں کہ جو آدمی وائلنٹ نہیں ہے وہ بھی وائلنٹ ہو جاتا ہے یہ قیفیت بنگال میں بھی نہیں ہوئی تھی جو وہاں جو آپ نے اس وقت ماں کر دی ہے تو زیادہ بات کرنے کا کفائدہ نہیں ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ سیریس ہیں تو گفتگو سے آگے سوچ یہ کچھ میں نے خود سے سوچی میں نے پوچھا کہ بلوجستان کی عبادی کتنی ہے مجھے فگرز تو بدل پر رہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ پورا سربہ بلوجستان کی عبادی جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں پنجاب کا ایک شہر لاہور اس سے کم ہے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ہم لاہور شہر سے کم عبادی کے صوبے کو کیوں مطمئن نہیں کر سکے اور آج میں اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہاں گلیٹی کی آوازیں آ رہی ہیں حالت کر رہے ہیں کام آپ خود کریں جی یہ امریکہ کرتا ہے مارے ہم اور الزام لگائے بھارت پہ یہ اب نہیں چلے گا اب آپ نے اگر ملک پہ کٹھا رکھنا ہے تو آپ کو اپنے ہواس کو ہیں اب بہار کرنے پڑے گے اور حقائی کو تسلیم کرنا پڑے گا لوچستان کے کیسے میں ان پروینشل رائٹس کو اور پروینشل گووننس کی جو انسٹیوشن ہیں ان کو بائی پاس کر کے ایک سپریٹ اور انڈیپنڈنٹ کلونیل ریلیشنشپ ان کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ڈیویلپمنٹ سو کالڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی بھی ہے وہ ٹیپکل ایک کلونیل آوٹپوسٹ کے طور پہ وہاں پہ اسٹیبلش کی گئی ہیں وہ آوٹپوسٹ آوڈیویلپمنٹ جس کے اندر کام کرنے والے بھی نون بلوچ تھے جس کے جو پڈکشن اور سرپلس کی ایکسٹریکشن تھی وہ بھی نون بلوچ تھے تو وہ یہ جو ڈیویلپمنٹ ایز کلونیل پینیٹریشن او پرٹیکلر پروونس مست اینڈ ڈیویلپمنٹ کینوٹ بھی ان انسٹرومنٹ آف کلونیلزم ڈیویلپمنٹ اس فر آل دی پیپل آف پاکستان محبت گولیوں سے بھو رہے ہو محبت گولیوں سے بھو رہے ہو زمین کا موں لہو سے بھو رہے ہو گمان تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو سماجی تنظیمیں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوئے سیول سائیٹی کی تنظیموں پائلر سالدیشیا پارٹیشپ پاکستان سنگی ڈیویلپمنٹ فانڈیشن اور ایس پیو کے اشتراک سے بلوجستان کی صورتحال اور وفاق پاکستان کے موضوع پر ایک اجلاس کا احتمام کیا گیا تاہم اس تقریب کا مقصد بلوجستان کے حقوق کے لیے پنجاب سے آواز بلند کرنے کے سلسلے کا آغاز